اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو میں آج بنا رہی ہوں پیتا بریڈ جو کہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ہے تو یہ بڑو اور بچوں سب ہی کی فیوریٹ ہے تو اب ہم اس کی ڈو بنا لیتے ہیں ڈو کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بال لے لیا ہے لوج پول اور اس میں میں نے اپنے ناف کپ میدہ شامل کیا آپ جو گرمے آم روٹی کے لیے آٹا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی بنا سکتے ہیں تو ون ٹیبل سپون ایسٹ ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون شگر ون ایک ٹو ٹیبل سپون دیسی گی میں نے ڈالا آپ کوکنگ ہوئل پی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا جو اس کا بریڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ میں نے دودھ اس کے اندر شامل کر دیا دودھ آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے شامل کرنا ہے نیم کرم دودھ ایک دم سے دودھ نہیں شامل کرنا دو آپ کی بہت جویا گوٹی لی ہو جائے کی اس سے پھر آپ کو میادہ اس کے اندر شامل کرنا پڑے گا تو یہ تقریباً ہاپ کپ دودھ سے جو انہیں وہ دودھ تیار ہو جاتی کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایک انڈا بھی پہلی شامل کر دیا ہے تو اب میں نے ڈو کو ریسٹ پہ رکھتی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو ریسٹ دوں گی تب تک میں اوان کو آنکہ دیتی ہوں اوان جو میں نے گرم کیا 300 ڈگری پہ تو اب میں اس کے ستھرک کے دو بال پیڑے سے بنا لوں گی اور ان کو تقریباً میں پانچ منٹ ریسٹ دوں گی اس کے بعد ہمیں کن چینوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ پہ لے لیا جو اس کپکیک بھالا کوکنگ گوئل بٹر یہ نہیں ہے کیوں کسی چیز کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اسے بریش کر لیتے ہیں اور اسے ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کسی چیز کا بیل لیتے ہیں پتلی سے روٹی ہم نے بیل نہیں ہے جس طرح کہ ہم روٹی بناتے ہیں گھر پہ اس طرح کی آپ چھوٹے چھوٹے سے بھی پیڑے اس کے بنا کے تو روٹی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو پیڑے بنا لیتے ہیں اور اسے جانوں وہ روٹی بنا لیتی اب یہاں میں نے ایک گلاس لیا اور اس سے میں نے چھوٹے چھوٹے سی روٹی ہیں جب وہ کٹ لیتی اس طرح سے یہ جو آپ باقی کا اٹھا بچت اس کا ہم نے پھیڑ سے پیڑا بنا کی تو اس کے بھی ہم نے اسی طرح سے روٹی ہیں جو وہ کٹ لینے ہیں اور یہ جو ٹرے میں نے اس کو گریز کر کے رکھا تھا اس کے اوپر میں نے ساری روٹیاں لگا دینے ہیں اور آمن میں بیک کرنے کے لیے رکھ دینے ہیں تقریباً پانچ منٹ میں یہ روٹی جو وہ تیار ہو جاتے ہیں پانچ سے چھے منٹ لیتی ہیں یہ دیکھتے ہیں کتنے مزے کی روٹی جو ہماری تیار ہو جاتے ہیں اس بریٹ کو آپ تندور میں بھی بنا سکتے ہیں اور فرائی پان میں بھی بنا سکتے ہیں یہ نور، رائی پان اور آمن تین اچی دو میں پا دی سکتے ہیں آپ اس طرح ڈش میں بھی یا ٹرے میں جو ہوتا ہے بیکنگ ٹرے ہوتا ہے اس میں بھی رکھ کے تو بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنے مزے کی پھولی بھی روٹی بن دی ہے پھر آپ بچوں کو دیں ان بچوں کو کھپاپ کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ دی تھی پھر سوپ کے ساتھ بھی دی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی تیار ہوتی روٹی ہے کتنی سوپ تھی چھنے جی میں لوں گے آپ سے اجازت اپنا رکھیں بہت سار خیار میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگیں اللہ فیس چھنے جی میں بچوں کو دیکھیں مجھے کتنے مجھے کتنے مجھے کتنے مجھے کتنے روٹی 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 موسیقی